اسلام علیکم دوستو کیا اللہ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھا خیری سے مزے میں ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے جسے گاڑی کا ریو لے کے آئے ہوں یہ ہے دوزار دس مارڈل ٹویٹا ویڈز اور دوزار بارہ کی یہ امپورٹ ہے کافی خوبصورت گاڑی ہے پہلے دبا میں نے دیکھی ہے تو مجھے بھی لگا کہ شاید اس پر کوئی کوٹنگ کی ہوئی ہے لیکن یہ اریجنل اس کا کلر ہی ہے ایسا ہے کافی خوبصورت اس کا مون سلور مون کلر ہے جو کہ شاید ہو سکت ہے ویڈیو میں آپ کو اتنا چانل اگر ہو جتنا نیکیڈائی سے یہ اچھا لگتا ہے باقی بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کا فرنٹ لوک کی تو فرنٹ لوک جس میں ویڈز کا ہوتا ہے کافی خوبصورت آپ کو اس میں فرنٹ لوک دیکھنے کو مل جاتا ہے کافی ہوجی سیز فرنٹ لائٹس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں آل ان ون ہیلو جن ہیلو ساپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اسی میں آپ کو پارکنگ لائٹس بھی مل جاتی ہیں ساد میں اوپر آپ کو سائیڈ انڈکیٹر ب کافی ہوجی سائز میں مل جاتا ہے فاغ لائم آپ کو کمپنی فیٹیڈ اس میں ملتی ہیں یہ میرے خیال سے وہ جو ٹاپ آف دی لائن اس کا ویڈز کا آتا ہے نا وان لیٹر انجن کے ساتھ یہ وہ والا اوپشن ہے اس کا نام تو مجھے نہیں آتا لیکن جو وان لیٹر میں ٹاپ آف دی لائن ویڈینٹ ہے یہ وہ والا ہے سائیڈ لوک کی بات کیجئے سائیڈ لوک بھی کافی خوبصورت ہے فولی لوڈڈ گاڑی آپشن کے ساتھ تائر جس میں آپ کو لائرم نہیں دیکھنے کو م ملتے ہیں یوکوہمہ کا ٹرائر انسٹال دیکھنے کو مل جاتا ہے اوریجنل بھی میرے خیال سے اس میں یوکوہمہ کی ٹائر آتا ہے اگر ٹائر سائز کی بات کیجئے ایک سو پچھتر انچائی ہے پیسٹ موٹاپا ہے ایک سو پچھتر موٹاپا ہے پیسٹ انچائی ہے اور چودنے کیس میں آپ کو ریمز انسٹال دیکھنے کو مل جاتے ہیں مارٹ پیسٹ گاڑی میں نہیں موجود آپ لگوا سکتے ہیں افٹر مرکن لیکن پھلال اس میں نہیں سٹارٹ اگر سائیڈ میر پیسٹ کی بات کیجئے فولی اٹومیٹک اٹریکٹیبل میررز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ساتھ میں ہی آپ کو دونوں سائٹ پہ آپ کو سمارٹ انٹری کی آپشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے پیسٹ کی بات کیجئے تا 45 لٹر کے آپ کو اس میں فیول ٹنگ کپیسٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر فیشے سے اس کی لک کی بات کیجئے تا فرانٹ کی طرح بیک بھی کافی خوبصورت لک آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ میں ہی اچھی خاص ہیوز سائز میں آپ کو ریئر لائٹ بھی مل جاتی ہے اوپر یہ آپ کو بریک لیمز انڈکیٹر اور سیور سائٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پہ ویڈس کی بیجنگ تویٹا اور یہاں پہ ایک ریئر ویڈشیل وائپر اوپر آپ کو ویڈشیل واشر بھی مل جاتا ہے اور ہائی مانویڈ بریک لیمز بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کی جو ٹرنگ ہے وہ بھی اس میں بھی سمارٹ انٹری ہی آپ کہہ سکتے ہیں اگر گاڑیان لوگ ہوگی تو پریس کر کے آپ بوت اومن کر سکتے ہیں تو سکتی تھری لیٹرز میں آپ کو بوٹ بوٹ کپیسٹی آپ کو اگر بار کیجئے تو تو سکتی تھری لیٹرز کی مل جاتی ہے نیچے آپ کو سٹیپنی ویل بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ سمال سائز کا سپیس سیونگ ٹائر آپ کو دیکھنے کو یہاں میں ملتا ہے ایک چھوٹی کی ڈوم لائٹ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے ہنڈڈ پرسنٹ سپلٹ کے آپشن کے ساتھ آپ کو ملتی ہے یہاں سے آپ اس کو ہنڈڈ پرسنٹ سپلٹ بھی کر سکتے ہیں سسٹی فوڈی کی سپلٹ اس بیٹس میں آپ کو نہیں ملتی باقی اگر ریئر گیٹ کے اوپننگ کی بات کی جائے تو ریئر گیٹ کے اوپننگ تقریبا نائنڈی کے انگل پر ہے اس کا گاڑی کھڑی ہے جس کی وجہ سے پورا گیٹ نہیں کھل سکتا باقی اگر بات کی جائے کشننگ کی تو کافی اچھی فیبرک کی کشننگ آپ کو دیکھنے کی مل جاتی ہے انٹیریر کا کلر وائٹ ہے بیج کلر میں آپ کو اس کا انٹیریر مل جاتے کیونکہ یہ ٹاپ آف لائن ویریانٹ ہے کروم میں آپ کو اس کا ڈور اپنر ملتا ہے آٹومیٹک وینڈو نیچے ایک کپ ہولڈر اور ساتھ میں فائل ہونک سپیس دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ سارا پلاسٹک ہے اس میں فیبرک یا لیڈر میں نہیں ملتا باقی انٹریر کی بات کی جائے تو فرانٹ کی سیٹ جو ہے وہ میرے حساب سے ایڈجیسٹڈ ہے تو اس حساب سے لیڈروم کافی اچھا خاصا ہے اچھا خاصا ہے ایمپل امونٹر سپیس موجود ہے اور باقی اگر ہیڈروم کی بات کی جائے ہیڈروم بھی کافی اچھا ہے باقی ایک اور میں بات بتاتا چلوں ساتھ 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 کے اس کی جو سیٹس ہیں وہ اس میں بھی ٹلٹ کا آپشن آتا ہے اس ٹائم یہ فولی ٹلٹڈ ہے بیک ورڈز ٹھیک ہے باقی آپ کو اس کو سٹریٹ بھی کر سکتے ہیں میرے حال دو لیوالا تھے ہیں یہ تین لیوالا تھے اس کا مجھے کنفرن ہی لیکن میرے حال سے دو لیوالا ہے اس کے باقی اچھا خاصا ہے سپیسیس روم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ریئر پہ اس میں لاک اور ان لاک کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے باقی یہاں پہ بھی آپ کو سمارٹ انٹری کا بٹن مل جاتا ہے جہاں سے آپ بٹن پیس کر کے اس کو لاک کر سکتے ہیں اور ان لاک کر سکتے ہیں جو سائیڈ میرے ہیں وہ اس کے ریٹیٹ نہیں ہوتے لاک ان لاک پر باقی اگر فرانٹ کے گیٹ کی بات کی جائے تو فرانٹ کے گیٹ میں بھی آپ کو ساری آپشن یہاں پہ مل جاتی ہیں یہ وینڈو لک سینٹر لکنگ اور چاروں وینڈوز کی دریور سائیڈ واری وان ٹچ اٹومیٹک باقی باٹننگ ساتھ ایڈیسٹبل ہیں کروم میں آپ کو ہنڈل ملتے ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں اس گاڑی کے اور خاص کر اس کا بیج انٹیریر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بوٹل ہولڈنگ سپیس ہے یہاں پہ آپ کپ ہولڈر بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں چھوٹی سی فائل ہولڈنگ سپیس ہائٹ ایڈیسمنٹ بھی اس گاڑی میں موجود ہے جو کہ مینوالی ہے لیکن ہائٹ ایڈیسمنٹ کی سہولت اس میں ہے باقی اگر انٹری ا مزید کافی زیادہ اچھی ہے فرانٹ پہ جو ہے وہ کیونکہ میں نے اپنے حساب سے ایڈیسٹ کی ہے تو اس حساب سے ٹھیک ہے ورنہ میں مزید اس کو کام زیادہ بھی کر سکتا ہوں لیکن پیچھے پھر بھی جتنی بھی میں آگے سے اپنی سیٹ ایڈیسٹ کروں پیچھے اچھا خاصا لیگ روم بچ جاتا ہے ہیڈ روم کیا کر بات کیجا تو ہیڈ روم بھی کافی زیادہ ہیڈ روم آپ کو اس میں ملتا ہے باقی مزید آپ اس کو کام زیادہ کر سکتے ہیں ہائٹ ای ایڈ رومنٹ کافی خوبصورت سرکولر اور یہ والا جو پلیس ہوتی ہے کپ اٹر کی مجھے سب سے زیادہ پسند آئے ہر گاڑی میں کیونکہ یہاں پہ آپ کچھ بھی راک کے اگر سے اسی چارہ ہوتا آپ کی گاڑی ساری ڈرینک آپ کی ٹھنڈی رہتی ہے یہاں سے میریز کے کانٹرولز یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں لائٹ کی آپ ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں پوشٹ آڈ بٹن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کا خوبصورت سا 3 سپوک سٹیرنگ ویل ٹھیک ہے اس میں کروم کا کوئٹا کا ایمبلم بہت زیادہ پیارا لگتا ہے درمیان میں آپ کو اس کا میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے گر میں یہاں سے آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں سے لائٹ تھوڑی سٹارڈ کر کے چیک رہا تھا ہوں یہ پیسنجر کی سیٹ بیلٹ فرنٹ سیٹ کی جو سیٹ بیلٹ وارننگ ہوتی ہے یہ وہ ہے اور یہ ہیزرڈ لائٹس کا بٹن آ جاتا ہے سامنے یہ آفٹر مرکیڈ ہے اور انیل نہیں ہوتا آفٹر مرکیڈ کمپارٹمنٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا یہ کول باکس نہیں ہے ویسے سمپل سا آپ کا کمپارٹمنٹ ہے اور یہ نیچے والا نیچے والا کی تھوڑی سپیس ویسے کم ہوتی ہے عام گاڑیوں سے لیکن پھر بھی اچھی خاصی سپیس موجود ہے اس سائٹ پہ بھی آپ کو کپ ہولڈر مل جاتا ہے اور یہ جو ویٹس کا سپیشلی ڈیزائن ہے نا یہ والا جس طرح یہ سامنے چل رہا ہے یہ والی چیز ٹھیک ہے یہ مجھے بہت زیادہ پ بہت سپیشن موجود ہے یہ میرے خیال سے یہ فائیسپید ہے تو فائیسپید میں نہیں ہے میرے خیال سے یہ فائیسپید ہے mój موجود ہے پہلی والی میں فور سپید ہوتا تھا اب آدمی یہ فائیسپید ہو گیا یہ مجھے منفرنی ہے یہ چیز جو بندے دیکھنا ہے وہ مجھے بتا دیرہا یہ فوق لیٹس کا بٹن سکا آ جاتا ہے اور یہ یہاں سے اس کی معنیول ہینڈ بریک یہ آفٹر مرکیٹ ہے یہ جو عام ریست ہے یہ آفٹر مرکیٹ لگی ہے یہ آپ اوریجنل دیکھنے کہ یہ یہاں پہ تھوڑا چی موبائل ہولڈنگ سپیس یا آلٹ ہولڈنگ سپیس یہ نیچے کپ ہولڈر باقی اس کا کپ ہولڈر اس کے علاوہ نہیں ہے کیونکہ اب اس کے اندر چھپ گیا ہے نا تو اب اس کا اور کپ ہولڈر یہاں پہ نہیں کوئی دیا گیا اور اب سائٹ پہ آپ یوز کر سکتے ہیں ہم پہ فرنٹ پہ یوز کر سکتے ہیں جو کہ بہت اچھی جگہ ہے اور باقی یہاں پہ اس میں تقریباً تقریباً چار ائر بیگ اس گھاڑی میں آپ دو کٹن ائر بیگ ہیں اور دو یہاں پہ ملے بہت ایک سٹیرنگ ویل میں اور ایک سامنے اور مینوڈ ڈیمنگ میرر آجاتا ہے ڈوم لائٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں کافی خوبصورت کسی طرح گرینڈی میں آتی ہیں یہاں پہ آپ کو میرر مل جاتے ہیں لائٹ نہیں ملتی سنوائزر میں جو ڈرائیور سائیڈ پہ بھی آپ کو نہ میرر ملتا ہے نہ لائٹ ملتی ہے چار سپیکر اس گاڑی میں اویلیبل ہے دو سپیکر اس گاڑی میں اویلیبل ہے اور دو ٹوٹر دو فرانٹ گیٹس میں مل لب سپیکر ہیں اور اوپر ٹوٹر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں باقی یہاں سے بریک پریس کر کے گاڑی کو کر لیتے ہیں سٹارڈ گاڑی کو اگر سٹارڈ کر لیں گاڑی کی سٹارٹنگ کاوی سمودھ ہے اب یہاں سے آپ کو میں اس کا چیک آٹ کرا دیتا ہوں یہ ایٹ تھاؤزنٹ آرپی ایم تک اس کا آرپی ایم میٹر وان نیٹی تک لیمیٹیڈ سپیڈ اور یہ سارا میرے خیال سے ایمینویل ہے ڈیجیٹل نہیں ہے لگتا ڈیجیٹل لیکن ہے نہیں یہ چھوٹی سی سکرین اس کی یہاں پہ آگی جس میں آپ کو ٹائم کتنے کلیمیٹیڈ ڈریون ہے اور اس کی فیول کے بارے میں آ جاتی ہے اور ہیٹ گیج نہیں دیتی ہوتی اس میں ہیٹ کی بھی مطلب کہ آپ کو لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی یہ اس کا انفرٹینمنٹ سسٹم آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں جو کہ یہاں سے اس میں ریورس کیمرہ بھی ہے تو ریورس کی سہولت ہے اور اس میں 360 کیمرہ اس میں اوریجنل نہیں آتے وہ اور جیپنیز میں آ جاتے ہیں لیکن ویٹس میں ابھی تک انڈریڈویس نہیں کرے میں اس میں جو نئی جنریشن ہے اس میں آگئے ہیں جو ابھی ریسنٹلی نیو لانچ ہوئی ہے اور یہ یہاں سے بھی اس کا تھوڑا سا کمپارٹمنٹ ہے یہ سٹیرنگ کے سامنے مطلب یہ یہاں سے بھی آپ کوئی سامان رکھ سکتے ہیں کول باکس اچھا کوئی بھی نہیں اس میں یہ سارے ویسے ہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ امپورٹمنٹ ڈاکومنٹس وغیرہ یا کوئنس وغیرہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں کوئنس لیے جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ اول ایڈ کیم شیف ٹیل ویلو تھری سیلنڈر وان تھاؤزنڈ سی سی انجن اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ سیونٹی ون ہارس پاور اور نائنٹی ون نیوٹن میٹر آف ٹارک پروڈیس کرتا ہے گاڑی کے ویڈ کے ساب سے گاڑی کی جو پاور پھے گئے ہیں وہ کافی اچھی ہیں چھوٹا انجن ہے اگر انجن آپ اس میں جو تیرہ سو سی سی والی آپشن آتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن وان تھاؤزن سی سی آپ پٹرول ایفیشنٹ انجن ہے باقی پاور کے لحاظ اس گاڑی کا کوئی بھی ایشو نہیں آتا کہ اس گاڑی کی پک کافی اچھی ہے اگر اس گاڑی کے حوالے سے بات کر لیجائے اس کی فیول ایفریج کے حوالے سے تقریباً ویڈن سیٹی آپ کو چودہ سے سولہ کے درمیان میں آپ کو ایفریج دیتی ہے مزید تمرہ سولہ تک آپ کو آرام سے ایفریج مل جاتی ہے لانگ روٹ کی اگر بات کیجئے تو تقریباً یہ آپ کو ستارہ اٹھارہ بھی دے سکتی ہے اگر آپ اس کو پیار سے چلائیں باقی اس گاڑی کی سپیئر پارٹس کی اویلیبیلٹی کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے اس کی سپیئر پارٹس ایزیلی اویلیبیل ہیں کوئی بھی منٹینس کوسٹ کے حوالے سے اگر بات کیجئے تقریباً دس ہزار کے آراؤنڈ آبو اس کی منٹینس کوسٹ ہے جو کہ ہر فائیف تھاوزن کلومیٹر کے اس کا آئل چینج ہوتا ہے جو کہ اس کی منٹینس کوسٹ آ جاتی ہے دس ہزار روپیہ باقی اگر بات کیجئے اس گاڑی کی پرائیس کے حوالے سے تو یہ گاڑی کی پرائیس جو ہے یہ ساڑھے چوبیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت تریاز موٹرز نیاں والی پر کھڑی ہے ان کے نمبر تریاز موٹرز کے نمبر سکرین پر بھی چار رہے ہوں گے اور ڈسٹریپشن میں بھی موجود ہوں گے ان کا اڈریس اور ان کے نمبر اگر آپ کی گاڑی لینے میں انٹرسٹڈ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکیں امید کرتا ہوں آپ کو ان ماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کینڈی ویڈیو کو لائٹ کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں جلدی حاضر ہوں گا نئی ویڈیو لے کے تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجئے جازت اللہ حافظ